روز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم become part two students بیٹا مارا چپٹر چل رہا تھا capital reduction and reconstruction اور اس چپٹر میں ہم لوگ five question تک ڈسکس کر لیا تھا first question میں نے آپ کو کرایا تھا second میں نے آپ کو assignment دیا تھا پھر third میں نے کرایا تھا four میں نے آپ کو کرایا تھا اور fifth میں نے آپ کو کرنے کے لیے دیا تھا صحیح جی اور اب میں آپ کو کرا رہا ہوں number six تو آئیے بسم اللہ کرتے ہیں the following balance sheet fund is by messrs al-habit limited for the year ended December 31st 2017 balance sheet میں آپ کو سب سے پہلے equity site پہ authorized capital نظر آ رہے at the rate of 25 weeks again آپ کو یہ بات بتا دوں بیٹھا کہ اس authorized capital سے ہمارا کوئی واسطہ نہیں ہے کوئی لینا دینا نہیں ہے پورے چپٹر میں کہیں پر بھی authorized capital نظر آئے اب اس کو totally ignore کر دیجئے اس کے بعد ہے paid up capital روپیس 25 پار یعنی اس سوال کے اندر exclusively آپ کو جو پار ویلی دیو ہے 25 دیو ہے although کہ پار ویلی 25 نہیں ہوتی وہ 10 ہوتی ہے لیکن کوئی بات نہیں ہے وہ سوال میں آپ نے تو اور سے 25 کہہ رہا ہے تو ہم مان لے تھے تو اس کوششن کے اندر 25 کے حساب سے اس کی پار ویلیو ہے اور paid up capital یعنی shares capital ہے 7,50,000 first time اس میں bonds payable آیا ہے which is 2,000 sundry creditor کا مطلب ہے account payable 70,000 اور accumulated depreciation plant acid ہے 80,000 پھر asset side pay goodwill plant acid preliminary expense profit and loss account cash stock in trade کا مطلب ہے merchandise inventory اور sundry debtors کا مطلب ہے account receivable بٹا میں نے آپ کو ایک بات یہ بتائی تھی کہ جب آپ question پڑے ہیں تو سب سے پہلا کام آپ یہ کیا کیجئے کہ جو asset side پہ آپ کو fictitious asset نظر آئے ہیں جو چار ہوتے ہیں goodwill preliminary expense share discount اور retain ending لیکن asset side پہ ہونا چاہیے اور retain ending کو ہم profit and loss account بھی کہتے ہیں تو آپ کو یہاں پہ وہ تین دیئے ہیں ان تینوں کو مارک کر لیجئے goodwill preliminary expense and profit and loss ان کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ہمارے business کے لیے تباہ کون ہیں یعنی ہم سب سے پہلے ان دشمنوں کو ختم کرتے ہیں یہ چار ہیں اس میں تین دیئے ہیں اس کو ہم permanently right of accounts بھی کہتے ہیں جن کو ہم سب سے پہلے صاف کرتے ہیں تو یہ وہ چار accounts ہوتے ہیں جن کے بارے میں question میں اگر mention نہ بھی ہو تو یہ ہمیں لازمی ختم کرنے ہوتے ہیں صحیح ہے okay the company implements duly authorized scheme for reduction of shares capital the scheme provides that the amount of authorized capital to remain unchanged but the power value of each share now be rupees 10 each پہلی بات تو reconstruction scheme میں اگر وہ authorized capital سے متعلق کچھ بات کہتا ہے تو again وہ ہماری کسی کام کی نہیں ہے authorized capital سے متعلق تو جو بات بھی کہا اس کو بھی گنور کر دیج ہاں پچیس سکم کر دس روپے کر دی یعنی وہ جو دس لاغ روپے ہیں اس کو اگر آپ 25 سے ڈیوائٹ کر دیں تو جو بھی آپ کے number of shares ہوں گے وہ 10 روپیس والے مانے جائیں گے 25 روپیس نہیں مانے جائیں گے بہرحال اس authorized capital کو ignore کر دی اصل reconstruction scheme آپ کے shares capital یعنی paid up capital سے مطالق ہوتی ہے تو اصل میں وہ کہہ رہا ہے آپ شیئر holders of two shares will receive three new ordinary shares of 10 each paid up کہتے ہیں ہر وہ شخص ہر وہ share holder جس کے پاس 25 روپے والے 2 shares ہوں گے اس کو ان 25 روپے والے 2 shares کے بدلے 10 روپے والے 3 نئے shares رہے جائیں گے یعنی وہ 2 shares رکھنے والے ہوں گے 25 روپے والے جن کے پاس shares ہوں گے ان سے وہ 2 shares لے کر ان کو 3 نئے shares issue کی جائیں گے لیکن ان 3 shares کی value ہوگی وہ بیٹا یہ جو ہمارا پہلا ہماری پہلی working ہوتی ہے amount of reduction and reconstruction وہ آپ کے shares capital سے related ہوتی ہے تو آئیے گھرہ دیکھتے ہیں اس کو اپنے کس طریقے سے solve کرنا ہے سب سے پہلے ہم یہاں پہ لکھیں گے computation amount of capital reduction اس کو ہم صرف capital reduction بھی کہہ سکتے ہیں اور capital reduction کے ساتھ term use کرتا ہوں reconstruction تو basically entry میں تو reconstruction کی term use کرتے ہیں لیکن چونکہ یہ جو computation میں کر رہا ہوتا ہوں اس کا solely جو مقصد ہوتا ہے وہ یہ معلوم کرنا ہوتا ہے کہ ہم نے capital reduce کیا ہے تو اس کو ہم capital reduction بھی کہہ سکتے ہیں اب اس کی working کیسے ہوگی shares capital before reduction تو جو before reduction ہے وہ آپ کو question میں نظر آرہا ہے 25 کے ساتھ لاک پچاس زہ تو اس کو آپ پہلے divide کر لو 7,50,000 divide by 25 تو یہ total بنت 30,000 shares یعنی 30,000 shares at the rate of 25 each تو یہ کتنا amount بنت ہے 7,50,000 صحیح ہے اب اس میں ہم less کر دیں گے shares capital after reduction چاہ آف آف after reduction یہ سب سے important ہے دیکھو بیٹا یہ 30,000 shares کہیں پر بھی given نہیں تھے یہ میں خود نکال لیں کیسے جو بھی shares کا amount ہے shares capital کا اس کو میں 25 سے divide کر دیا اس question میں کیونکہ اس question میں نے particular mention کیا ہے کہ آپ کا share کا power value ہے 25 otherwise میں 10 سے divide کرتا جب تک کہ مجھے shares معلوم نہیں ہوں گے ظاہر میں اس کی جو reconstruction رسکی میں وہ بھی نہیں بنا سکتا تو اس لئے shares کی quantity میں خود معلوم کی تھی 30,000 اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس 30,000 shares کے اگر ہم اس کو یہ assume کر لیں کہ ہر شخص کے پاس دو shares ہیں اگر ہر شخص کے پاس دو shares ہیں اس کو کتنے نئے shares ملیں گے تین نئے shares ملیں گے تو جتنے ملتے ہیں اس سے multiply کرتے ہیں جتنے کے بد ملتے اس سے divide کرتے ہیں تو چونکہ اس کو دو کے بد تین مل رہے ہیں تو جو تین مل رہے ہیں اس کو multiply کر دیا اور دو کے بد مل رہے ہیں وہ کتنے والے مل رہے ہیں دس والے مل رہے ہیں تو یہ آپ نے اس کو دس سے multiply کر دیا تو simple ہی کتنا بن جائے گا یہ چھ لاکھ چھ تین نو پینت آلیس چار لاکھ پچاس ہزار جی یہ بن گیا چار لاکھ پچاس ہزار تو سیون لاکھ ہفتی تاؤزن پہلے capital تھا ہمارا اور اب ہو گیا چار لاکھ پچاس ہزار اس کا مطب ہے کہ جو ہم میں 3 لاکھ اور اس کو ہم کیا لکھ دیں گے amount transfer to reconstruction account یعنی ہم نے شیئر ولڈر سے 3 لاکھ روپے sacrifice کر آئے جو 7 لاکھ روپے شیئر بنتا تھا capital 4 لاکھ رہ گیا اور 3 لاکھ شیئر ولڈر نے سرنڈر کر دیا کمپنی کی reconstruction policy کے تحت اور اب ہم اس سے کریں گے اپنی کمپنی کو reconstruct بٹ آج سوال میں ایک نئی بات ہے وہ کیا ہے اچھا اس کے ساتھ ساتھ انٹری بھی بنا لیتے ہیں تو آئیے در اس کے انٹری دیکھتے ہیں کون ہے یہ میسرز العبین limited لگے لگے آپ اپنی اسی reconstruction scheme دیں گے دس سوپے والے اور bond holder bond pay bill کا اپنی balance sheet سے کر دیں گے خاتمہ یعنی bond pay bill کو ہم ان کو ادائیگی کر کے ختم کر دیں گے بٹ اگر میں اپنی balance sheet میں bond pay bill دیکھوں تو میری balance sheet میں جو bond pay bill value two like ہے لیکن اگر میں کہوں کہ 22,000 share دے رہا ہوں دس روپے والے تو اس کا مطلب ہے کہ bond holder کو payment 2,020,000 تو اس کا مطلب کیا ہوا یہ 20,000 روپے مجھے کیا رہا ہے نقصان ہو رہا ہے کیونکہ میں payment can do دو لاکھ جو سوال میں given bond pay bill لیکن میں 22,000 share دے رہا ہوں دس روپے والے اس کے مطلب کی value بنتی ہے 2,020,000 تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ یہ 20,000 روپے میرا loss ہے اور میں اس loss کو اس reconstruction کی account سے شروع میں utilize کر لگا کیونکہ میرے پاس اس کے لگ اور bond pay bill کی میں ادائی کی کر رہا ہوں تو bond pay bill جو question میں given ہے 2,020,000 لیکن میں ان کو payment شیئرز کی شکل میں 22,000 share 10,000 اگر میں 22,000 کو 10 سے multiply کروں تو یہ کتنا مان بات ہے 2,020,000 تو یہ میں نے شیئرز کی شکل میں payment کی ہے تو جن کو میں 2,020,000 کے شیئرز دے کے اپنے bond pay bill کو retire کر رہا ہوں تو یہ جو میرا 20,000 کا نقصان ہے یہ جو difference ہے اس کو میں اس reconstruction کی account سے utilize کر لوں گا کتنا 20,000 record issue 22,000 ordinary share اور rupees 10 each against settlement of bond pay اچھا سر ایک اور بات جو آپ کے ذہن میں آ سکتی ہے کیا ایسا ممکن ہے کہ یہ 2,000,000 رویے کے bond pay bill تھے اور آپ شیئرز issue کر رہے ہیں وہ 1,000,000 80,000 کے تھے یعنی 18,000 شیئرز تھے تو اس کا میرے پاس پہلی انٹری میں نہیں بلکہ دوسری انٹری میں بھی ہے پہلی انٹری میں تو میں نے اتنا شیئر اولیڈر سے سرنڈر کر بایا جبکہ اس تین لاکھ میں سے 20,000 آپ already utilize کر چکے ہیں سر کیسے پتہ لگا utilize کر چکے ہیں ری کنسکشن جب debit میں آ جاتا اس direct پہلی انٹری کے فوری بعد دوسری انٹری میں direct utilize کر مختلف categories میں یہاں پہ ہم نے first time bond کی شکل میں 20,000 پہ پہلے سے utilize کر لیا تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ میرے پاس ریکنسکشن اکاؤنٹ کو utilize کرنے کے لئے کتنا پڑی ایسی دو لاکھ اسی ایسی ریبیٹ منس کرو اس کے بعد utilization start کرو دونوں انٹری میں care ریڈ ہے تو دونوں کو add کر پھر utilization start کیجئے utilization دو طریقے سے ہوتی ہے ایک تو ہوتی ہے جس اندر آپ چار account permanently write off کرتے ہیں اور ایک utilization ہوتی ہے جس اندر آپ باقی کے assets ہوتے ان چار کے علاوہ ان کو آپ partial write off کرتے ہیں تو اس میں کیا لکھ آئے to write off completely fictitious asset وہ fictitious جیسے وہی چار ہیں good will preliminary expense share discount اور retained earning تو آئیے ہم اس کو utilization کرتے ہیں number three re construction account debit 3 لاکھ میں سے 20 000 منس کر دیا 2 لاکھ 80 آیا سب سے پہلے 4 میں سے جو 3 میں given ہے good will ہے 50 000 اس کے بار preliminary expense ہے 10,000 اور profit and loss account یعنی retain earning کتنا ہے 25,000 یہ عمومن چار ہوتے ہیں لیکن سوال میں تین تھے اچھا اگر آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ جو permanently write 50,000 اور نیچے وہ کہتا ہے 85 رہ گیا ہے اس کا مطلب ہے کہ suntry debtors یعنی account receivable ہمارا کتنا write off ہو گیا 5,000 پھر اس کے بعد آگے کہتا stock in trade is value rupees 1,000 stock in trade یعنی merchandise اب رہ گئی 1,000 اوپر ہے 1,000 20,000 جس کا مطلب ہے کہ اور پھر اس کے بعد آپ سے کہتا plan asset are assigned book value of rupees 5,000 50,000 اس کے لئے آپ کو ورکنگ کرنی پڑے گی چونکہ plan asset کے بارے میں اس نے آپ accumulated depreciation بھی دیا وا ہے اس لئے ہم اس کے آپ working کریں گے plan asset کی cost کتنی ہے question میں 8,000 جب کے پہلے سے depreciation کتنا ہے question میں 80,000 اس کا مطلب کیا ہوا کہ جو plan asset کی book value ہے وہ ہے 720,000 پہلے تو آپ نے یہ نکال لیا کہ write off سے پہلے پہلے اس کی book value کتنی بنتی ہے 720 اب وہ 50 6 50 1 lakh 70 تھا یہ اس کی write off value ہے اور چونکہ میں نے آپ کو آج تیمک بات یہ بتائی تھی کہ اگر question کے اندر کسی fix asset کا پہلے سے accumulated depreciation given ہو تو جب آپ اس کو write off کریں گے تو اس کو accumulated depreciation کے نام سے کریں گے اور اگر question میں پہلے سے accumulated depreciation نہ ہو تو پھر آپ اس کو اس کے نام سے یعنی plant asset کے نام سے کریں گے یہ پہلے سوال میں اور اس سوال میں فرق سے آپ دیکھ رہی گا پہلے question میں depreciation نہیں تھا تو میں نے fixed asset کے ڈائریک نام لکھے تھے اب چونکہ سوال میں پہلے سے depreciation ہے تو میں write off میں depreciation کا سارہ دوں گا اور یہ لکھا میں نے یہ لکھا accumulated depreciation plant asset 1,070,000 سہید جی اچھا اب ہم دیکھیں گے کیا آیا ہمارا یہ برابر ہے یا نہیں ہے سہید تو دیکھیں ذرا 170 190 230 240 اور 52 90 یہ زیادہ اور ہے جب یہ زیادہ ہونا نہیں چاہیے 85 ہزار 5,000 120 1 لیک 20,000 550 170 plus 20 plus 25 plus 5 30 280 280 برابر پورا برابر 170 190 220 230 اور 52 80 200 یعنی جتنا 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 ریکنسٹرکشن جتنا کا مانتہ وہاں آپ نے پورا 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 یوٹیلائز کر لیا اور یہ آپ کی بن گئی اس کی آخری اٹری 2 1 1 ane 1 1 balance sheet اچھا یہ balance sheet آپ دونوں طریقے سے بنا سکتے ہیں جس form میں یہ بنی بھی اُس form میں بھی بنا سکتے ہیں اور classified form میں بھی بنا سکتے ہیں میں classified form میں بنا دیتا ہوں سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں ایکوٹیز کی اچھا اگر آپ ایکوٹیز میں authorize capital لکھیں تو یہ لیجیے آپ یہ authorize capital لکھ دیجیے لیکن جو اماؤنٹ آئے گا نا اس اماؤنٹ کو آپ نے لکھنے کے بعد ایسے کلوز کر دینا ہے یعنی یہ کسی کام پہ نہیں ہے لکھنے کے بعد کلوز ہو جائے گا یہ ہماری کسی کام میں نہیں آئے گا اصل ہے ہمارا شیئرز کیپٹل تو دیکھئے ایکوٹیز کے اندر ہم سب سے پہلے لکھیں گے شیئر ہولڈر ایکوٹی اب شیئر ہولڈر ایکوٹی میں جو کوزشن میں شیئرز کیپٹل نظر آ رہا ہے وہ تو ختم ہو گیا ڈائبیٹ ہو گیا اس کو تو چھوڑ دیجئے ایک شیئرز کیپٹل یہ رہا سارے چار ڈاک اور ایک شیئرز کیپٹل یہ رہا دولاک بیس ہزار تو یہ لکھا آپ نے شیئرز کیپٹل سکس لیڈ سیونٹی تھاؤزن اور بانڈ پیبر چکے آپ حضار کر چکے ہیں تو بانڈ پیبر کا کوئی کام نہیں ہے اور اس کے رواہ اور کوئی ہمارے پاس میلیو نہیں ہے کسی شیئرز کیپٹل کی تو یہ ڈائرک آ گیا ادھر آگے آپ نے لکھ دیا لائیبیلیٹی لائیبیلیٹی میں دو لائیبیلیٹی تھی بانڈ پیبر تو ہم ادا کر چکے ہیں تو ہمارے پاس لے دے کے ایک ہی لائیبیلیٹی رہ گیا سنڈری کریڈٹر سنڈری کریڈٹر کا مطلب اکاؤنٹ پیبر اور چونکہ آپ نے اس کی کوئی ادایگی نہیں کی اس لئے سنڈری کریڈٹر ڈائرک آ جائے گا ایسٹیٹس کتنا سیونٹی تھاؤنڈ اور اب آپ ان دونوں کو ایڈ کر دیں گے چھ ستر اور ستر سیونٹی تھاؤنڈ دیٹیس ٹوٹل ایکوٹیز اب آج ہی آپ ایسٹس سائٹ پہ اور ایسٹس سائٹ پہ فکس ایسٹس اچھا یہ اس میں سے جو فکس ٹیشٹ ایسٹ آپ ختم کر چکے ہیں پورے پورے وہ دوبارہ نہیں ہیں گے اور ان میں سب سے پہلے ہمارے پاس پلانڈ ایسٹ ہے تو یہ پلانڈ ایسٹ اچھا آپ سوچ رہوں گے کہ سر وہ جو ایکیومولیٹر ڈیپریسیشن تھا کریڈٹ سائٹ پہ ایکوٹی سائٹ پہ وہ آپ نے یہاں پہ کیوں نہیں لکھا اصل میں جو اللہ وڈیپریسیشن ہے نا وہ کیریڈٹ سائٹ پہ شو کیا جا سکتا ایکوٹی سائٹ پہ لیکن بہتر طریقہ ہی ہوتا ہے کہ اس کو ایسٹ کی سائٹ پہ لکھتے ہوئے ایسٹ میں سے مانس کیا جائے تو میں وہاں پہ مانس کروں گا تو پلانڈ ایسٹ کی جو ویلیو ہے وہ کتنی ہے ایٹ لیٹ اس میں سے ہم مانس کریں گے ایکیومولیٹڈ ڈیپریسیشن اب دیکھیں آپ کو سوال میں نظر آ رہا ہے ایٹی تاؤزن اور ون سیونٹی یہ رہا تو ون سیونٹی اور ایٹی کتنا ہو گیا ٹو فیفٹی تو دیکھیں وہی ویلیو آئی پانچ لاک پچاس ہزار جو کہ اس نے ہمیں کوئیسن میں بھی بتائی ہوئی ہے پھر اس کے بعد پلانڈ ایسٹ کے بعد ہمارے پاس مزید کوئی فکس ایسٹ نہیں بچا تو اس کا مطلب ہے کہ یہی ہمارا ٹوٹل فکس ایسٹ ہے تو ہم اس کو یہاں سے مٹا کے ڈائریکٹ یہاں لکھ دیتے ہیں فائی فیفٹی اب آج دیئے کرنٹ ایسٹ پہ کرنٹ ایسٹ میں ہمارے پاس سب سے پہلے کیا ہے کیش ہے پانچ ہزار اور یہ کیش ایسٹ ایسٹ آ جائے گا 5,000 کیونکہ اس کے کوئی فرق نہیں آیا اس کے بعد stock in trade یعنی merchandise یہ stock in trade question میں 120 ہے جبکہ 20 میں آپ پہ reduce کر چکا ہوں یہ میں نے مانس کر دی تو کتنا بچا 1 leg اور اس کے بعد sundry debtors جو کہ question میں 90 ہے اور 5,000 میں یہاں پہ minus کر چکا ہوں تو یہاں پہ کتنا بچا 85,000 اور اب ہم اس کا کر لیں گے total current assets 185,000 190 یہ لکھا آپ نے یہاں پہ 1 leg 90,000 اب ان دونوں کو آپ add کر لیجئے تو یہ بن جائے گا 7 leg 40,000 اور یہ ہماری balance sheet تیار ہے یاد رکھئے reconstruction کے تیار جب بھی revised balance sheet بنتی ہے تو یہ لازمی آپ کی original balance sheet کے مقابلے میں کم بنتی ہے original balance sheet کا جو amount ہوتا ہے وہ ہمیشہ زیادہ ہوگا اور جو revised balance sheet کا amount ہے وہ ہمیشہ سے کم ہوگا تو یہ question number 6 تھا question number 7 آپ کے لئے assignment ہے انشاءاللہ پھر اس کے بعد مزید question solve کریں گے اس وقت تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ